جہاں سابر متی سے جو کافیلہ چلا تھا اس کا گندب ہے پریاغ راج اور پریاغ راج میں خبر یہ آ رہی ہے نینی سنٹرل جیل کے بار حلچل تیز ہو چکی ہے بڑی حلچل کی خبر مل رہی ہے پریاغ راج کے نینی سنٹرل جیل کے بھیتر اور باہر یہ حلچل بڑھتی دیکھ کے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اتی کو اسی جیل لائے جا سکتا ہے اوفیشلی اس بات کی جانکاری یا پشتی نہیں ہے کسی کے پاس لیکن حلچل تیز ہے پریاغ راج کے نینی سنٹرل جیل سے یہ بڑی اپڈیٹ آ رہی ہے حلچل تیز ہو چکی ہے دیکھیں سو کلومیٹر سے بھی کم کا دوری رہ گیا ہے کافیلے کے پہنچنے کا جیسے ہی پریاغ راج میں انٹر کریں گے یہ مانا جا رہا ہے کہ alert پر ہے سیکیورٹی اور یہ پریاغ راج کے نینی سنٹرل جیل کے باہر کی تصویریں کس طریقے سے تمام آفیسرز اس وقت گائیڈ کرتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ سو کلومیٹر سے کم کا سفر تیہ کر کے ساڑھے پانچ سے چھے کے بیچ میں آئیں گے جب یہ سکاپیلے سے جڑے تمام ادھکاری اس سے پہلے ہی یہ سوچت کیا جا رہا ہے لگاتار جس طریقے سے سرکشہ میں ہر ایک تھانے کی پولیس جڑتی جا رہی ہے اب یہ حلچل آپ جو دیکھ پا رہے ہیں یہ تصویریں نینی سنٹرل جیل کے باہر کی ہیں اندازہ لگائے جا رہا ہے یہی ہے منزل جہاں تک پہنچنا ہے جو سابرمتی سے کافیلہ چل کر کے شروع ہوا وہ یہی آ کر کے تھمے گا اور یہی نینی سنٹرل جیل کے باہر کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں حلچل تیز ہے تمام فورسز تھانوں کی پولیس بلائی گئی ہے بیڑ دیکھی جا سکتی ہے حلچل دیکھی جا سکتی ہے جو تصویریں آپ کے سامنے ٹی وی سکرین پر ہیں یہ نینی سنٹرل جیل کے باہر کی ہیں جہاں عام طور پر جتنی سیکیورٹی رہتی ہے جتنی حلچل رہتی ہے اس سے کئی زیادہ بڑی ہوئی حلچل ہے جو اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ اتیق کو اس کے بھائی اشرف کو یہی لائے جا سکتا ہے اور یہاں پر بیرک کی سرکشہ یعنی کل ملا کر کے حلچل آپ جو باہر دیکھ رہے ہیں اتنی حلچل بیتر بھی ہے جس بیرک میں اتیق کو رہنا جانا ہے اور یہ تین تصویریں آپ کے سامنے ہیں سبج یہ کس طریقے سے چترکوٹ میں اتیق کا کافلہ آگے بڑھ رہا ہے چترکوٹ کی یہ تصویریں ہیں یہ راستہ چترکوٹ کا ہے وہی پہاڑی وہی راستے اور آگے بڑھتے ہوئے بیٹ میں جو دیکھ رہے ہیں آپ یہی وہ پریزن وین ہے قیدی واہن ہے جس میں اتیق سوار ہے سابر متی سے چل کر کے اور یہ ایک اور اپڈیٹ آپ کو بتائیں کہ اشرف کا بھی انتظار نینی سنٹرل جیل میں ہو رہا ہے کیونکہ وہ بھی کافلہ پہنچنے والا ہے رائی بریلی سے آگے بڑھنے کی خبر ملی تھی اس کافلے کی بھی جانکاری ہے اس کی سرکشہ کے لیے بھی لگاتار مانیٹر کیا جا رہا ہے اور یہ نینی سنٹرل جیل کے باہر کی تطویر آپ کے سامنے ہیں اندازہ لگائیے کہ حلچل بہت بڑی ہوئی ہے گئی تھانوں کی پولیس ہیں بیتر سے باہر تک بتایا جا رہا ہے جو ہمارے سامنے انسائیڈ اپ ڈیٹ آ رہی ہے وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں نینی سنٹرل جیل کے بیتر بھی کافی حلچل ہے اور باہر بھی کافی حلچل ہے بڑی خبر مل رہی ہے پریاغ راج کی سیما میں پہنچ چکا ہے اتیق کا کافلہ کچھ ہی دیر میں نینی سنٹرل جیل پہنچے گا اتیق احمد بڑی خبر پریاغ راج کی سیما میں داخل ہو چکا ہے اتیق احمد کا کافلہ سابر متی سے چلا یہ کافلہ اب پریاغ راج کی سیما میں داخل ہو چکا ہے چترکوٹ چھوڑ چکے ہیں پریاغ راج کی سیما میں داخل ہو چکے ہیں کافلے کے پریاغ راج کی سیما میں داخل ہونے کی خبر آ چکی ہے بڑی خبر یہاں سے چترکوٹ کی سیما ہوتی ہے سماپ ویویک اب پریاغ راج میں داخل ہونے کی خبر آ رہی ہے بتائیے ایکزیک لوکیشن جی بلکل جو ٹول پلاجہ ہے پریاغ راج وہاں پر ٹھیک پہنچ گئی ہے گالی ساری گالیاں کروس ہو گئی ہیں پریاغ راج کے ٹول پلاجہ پر اس سمجھ جو بارڈر پر لگا ہوا ہے یہاں سے بلکل اور ٹول پلاجہ پر میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زبردست سیکیورٹی انتظام پولیس کی تمام ادھکاری یہاں پر موجود ہیں ان کی جیپیں کھڑی ہوئی ہیں اور ساتھ میں بہت سارے پرسنل کارے کھڑی ہوئی ہیں پرسنل کارے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو عتیق کے مددگار ہیں اس پریاغ راج میں شہر میں انہوں نے یہاں پر اپنی گالیاں وہ انتظار کر رہے تھے ان کی گالیاں تھی اور جیسے ہی ٹول پلاجہ ایک کروس کیا ہے ساری کی ساری گالیاں پیچھے لگ گئی ہیں عتیق احمد کے سواگت کے لیے ان کے لیے بڑی بات ہے کہ عتیق احمد سرکشت یہاں پر آ گیا ہے پریاغ راج جو گالی پلٹنے کی بات کہی جا رہی تھی چرچائیں ہو رہی تھی سوشل میڈیا پر اس کو لے کر تمام کمنٹس کیے جا رہے تھے گالی پلٹے گی یا نہیں پلٹے گی سوال اٹھ رہے تھے عتیق احمد پریاغ راج سرکشت سیما میں پرویش کر گیا ہے تو اب ان کے لوگ جو یہاں انتظار کر رہے تھے جب سے وہ سابرمتی جیل سے باہر نکلا تھا جب سے وہ انتظار کر رہے تھے یہاں اور جیسے ہی پتہ لگا کی چترکوٹ پہنچ گئے ہیں وہاں سے نکل گئے ہیں چترکوٹ پہنچتے ہی اس ٹول پلاجہ پر لوگوں کی بھاری بھیڑ تھی لوگ ہزاروں کی سنکھیا میں یہاں مجھے آس پاس کھڑے ہوئے دکھے نظر آئے سیکڑوں گالیاں تھی اور اس ساری گالیاں اب سیکڑوں گالیاں وہ فلیٹ کے پیچھے پیچھے جو ہماری گالیاں ہیں ان کے پیچھے پیچھے آ گئی ہیں اور اپنے جو آکا ہیں ان کے پریوار کے لوگ بھی ہیں ان کے دوست بھی ہیں پرچیت بھی ہیں اتیق کے خاص جو گینگ سے جڑے وہ لوگ ہیں جو ابھی سائیلنٹ پردے کے پیچھے رہ کر کام کرتے تھے جن کے بارے میں پولیس یا خفیہ ایجنسیوں کو بھی بہت زیادہ جانکاری نہیں ہے تمام ایسے لوگ بھی ان میں ضرور شامل ہوں گے جہاں تک میرا یہ انوہو ہے اس میں ضرور ایسے لوگ بھی شامل ہوں گے تو یہ سب سیکڑوں لوگ جو انتظار کر رہے تھے وہ اب یہاں سے مومنٹ کر رہے ہیں پیچھے پیچھے انہوں نے اپنی گاڑیاں اتیق کے کافلے کے پیچھے لگا دی ہیں اور سمیہ بہت کم بچا ہے جو پریاغراج کی سیما سے یہاں نینی جیل پہنچنے تک کا جو سفر ہے چکہ اب تمام شہری علاقے بھی آئیں گے ایسے بھیڑ بھاڑ والے علاقے آئیں گے جہاں سے یہ فلیٹ گزرے گی کافلہ گزرے گا گھنی آبادی والے شہتر آئیں گے اس لیے وہانوں کی سپیڈ تھوڑی سی پرہباویت ہوگی کم ہوگی جو ابھی سپیڈ چل رہی تھی وہ ساتر ساٹھ سے ستر کے بیچ میں چل رہی تھی لیکن جو ورطمان سپیڈ ہے چالیس پیتالیس سے پچاس پچپن پیتالیس سے پچپن کے بیچ کا ایک آکڑا سپیڈ کا بنا ہوا ہے کل کتنا کلومیٹر رہ گیا ہے وہ دھیرے ہو گئے بھی بھی جو شو کر رہا ہے ستر کلومیٹر کے آس پاس کا سفر ہے یعنی سوا گھنٹے اگر ٹھیک طرح سے دیکھیں تو سوا گھنٹا لگے گا پہنچنے میں ستر کلومیٹر کے آس پاس کا سفر ابھی پاکی ہے پریاغ راج کافی ویسار میں فیلا ہوا ہے اور جو دیکھیں ہمیں سامنے ایک سائن بورڈ بھی دکھ رہا ہے جس میں 83 کلومیٹر لکھا ہوا ہے 83 کلومیٹر لکھا ہوا ہے 83 کلومیٹر ہے لیکن جو گوگل میں اشارہ کر رہا ہے وہ کچھ 57 کلومیٹر کا ویری ایشن ہوتا ہے اس میں انتر ہوتا ہے تو وہ اشارہ کر رہا ہے 70 کلومیٹر کے لیے لیکن اگر جی بلکل جیل کا جو جو مائل اسٹون ہوتا ہے جہاں پر زیرو ہوگا وہاں کی یہ لوکیشن دکھا رہا ہوگا 83 کلومیٹر لیکن نینی جیل آگے پیچھے ہو سکتی ہے تو اس حساب سے وہ لوکیشن دکھا رہا ہوگا لیکن اب یہ تیہ ہو گیا ہے کہ سارا راستہ صاف ہے جو پولیس کے دکھاری ٹول پلاجہ پر کھڑے ہوئے دکھے تھے اور سامنے جو ساتھ میں جو سمبندی تھانا چھیتر کے لوگ ہیں جس جس تھانا چھیتر سے گاڑی گزر رہی ہے انہوں نے پہلے سے ہی پوری طرح سے راستوں کو صاف کرا رکھا ہے اس سمائے چار بج کے کچھ منٹ ہوئے ہیں تو چار بج کے کچھ منٹ یہ راستہ عمومن اس وقت پر بہت زیادہ لوگوں کا مومنٹ نہیں ہوتا ہے سڑک پر سڑک زیادہ تر کھالی رہتی ہے لیکن جو بھی مومنٹ ہے پولیس نے سمبندی تھانا چھیتروں کی پولیس نے اپنے سارے چونکہ 20 منٹ کہا گیا ہے کہ فلیٹ آنے کے پہلے 20 منٹ سوشنا دے دی جائے تو 20 منٹ کے انترال میں سارا راستہ کلیر کرا دیا جاتا ہے جگہ جگہ جو راستے ہیں وہاں پر لوہی کی بیرکیٹنگ پہلے سے ہی کل ہی رات میں منگا لی گئی تھی چاہے سابرمتی کی بات کریں ہم گجرات کی بات کریں راجستان کی بات کریں مدھ پردیش شیوپوری میں ہو یا پھر یو پی میں انٹری کرتے ہوئے پریاغ راش پہنسنے تک سب ہی جگہ پر کل شام کو ہی سارے انتظام سنشت کرا لیے گئے تھے اور یو پی میں خاص کر چوکننے رہتے ہوئے سارے راستوں کو یہ تیہ کر لیا گیا تھا کہ کس راستے سے پلیٹ گزرے گی اور اس کے جو دائیں بائیں جو سڑکے ہیں وہ اگر چوراہے ہیں ان کو کیسے روکنا ہے ٹرافک کیسے روکنا ہے اگر کوئی جام کی سطحیتی آتی ہے جام لگا ہے تو کس ڈائی ورڈ کریں گے مانی جی کی سوشنا آئی پلیٹ آ رہی ہے اور اچانک کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کوئی جام لگ جاتا ہے تو اس موقع پر اس ماحول میں کس روٹ پر ڈائی ورڈ کرنا ہے یہ بھی سارے ویکلپک روٹس دے کر لیے گئے تھے اور آج اسی طرح سے پورے پلان کے مطابق جو پولیس نے پلان بنایا تھا اسی پلان کے مطابق ٹرافک چل رہا ہے یہ فلیٹ چل رہی ہے اور اسی طرح سے جو شہر کا ٹرافک ہے اسی پلان کے مطابق چل رہی ہے اور اسپیڈ تھوڑی سی بڑی ہے ساٹھ پیسٹ کلومیٹر یہ سپیڈ چکی اوپن ایریہ ملا ہے کھلا ایریہ ملا ہے تو پیسٹ کلومیٹر کی سپیڈ سے یہ گاڑیاں چل رہی ہیں لیکن راستہ ہے وہ لمبا ہے اور ریایشی علاقے ابھی نہیں آئے ہیں جو شہر کے جب ریایشی علاقے آئیں گے تو اور سپیڈ کم ہوگی تو چھے بجے جو سمیہ ہے حالانکہ اس سے لگ رہا ہے کہ کچھ پہلے سے ہی کچھ پہلے ہی پہنچ جائیں گے سالے پانچ بجے ابھی جو بتایا جا رہا ہے کہ سالے پانچ بجے کے آس پاس نینی جیل میں انٹری اتیک احمد کی فلیٹ کی کافلے کی ہو جائے گی اور نینی جیل میں اس کو رکھا جائے گا تو سالے پانچ بجے جو چھے بجے پہلے سب ایسے چل رہا تھا کہ چھے سے سات کے بیچ میں پہنچ سکتا ہے تو اب وہ ٹائم گھٹ کر سالے پانچ ہو گیا ہے چونکہ بندیلخنڈ ایکسپریس وے پہ جب گاڑیاں چڑی ہیں تو وہ راستہ بڑی تیجی سے کور کیا ہے وہاں پر سپیڈ سو سے ایک سو بیس کی سپیڈ سے گاڑیاں چلی ہیں تو وہ راستہ کور کرنے کی وجہ سے جو آگے ملنے والا جو ٹائم گھٹ تھا اس کو کور کرنے کے لیے وہاں تیج گتی سے گاڑیاں چلیں سب ہی جانتے تھے کہ آگے کچھ شہری چھتروں میں چاہے وہ چترکوٹ ہو یا پھر پریاغ راج ہو جب شہری چھتروں سے پوری فلیٹ پرویش کرے گی انٹر کرے گی شہری چھتروں میں تو وہاں پر کئی جگہ ایسی ہیں پریاغ راج میں جہاں بمشکل 10 کلومیٹر 15 کلومیٹر کی سپیڈ رہے گی کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں 25 سے 30 کلومیٹر سپیڈ رہے گی تو ساری چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ مانا جا رہا ہے کہ ابھی بھی دیڑ گھنٹا وقت ہے اور جو 75 سے 80 کلومیٹر کا سفر ابھی باقی ہے اس دیڑ گھنٹے میں اس کو کورٹ کر کے سیدھے سالے پانچ بیجے تک پہنچ جائیں گے نینی جیل کوٹ کا ماملہ ہے یہ کوٹ نے بلایا ہے تو ایک پروسیزر جو ہوتا ہے وہ اپنے درشکوں کو بتا دوں کہ جہاں ایک سوال اٹھ رہا تھا کیا اتیق کو نینی جیل میں رکھا جائے گا یا نہیں رکھا جائے گا یا اسے کسی اور جگہ رکھا جا سکتا ہے لیکن جب کوٹ نے بلایا ہے اور ایک جیل سے بلایا ہے تو اس کو جنپت کی اس جیل میں ہی شفٹ کیا جائے گا یہ پروسیزر ہے اور اس سے کوئی ادھر ادھر نہیں جا سکتا کوئی بھلے ہی ادھکاری اس کو بولنے سے بچ رہے ہیں کل دی جی جیل سے بات ہوئی تھی جو آنند کمار سے انہوں نے بھی کہا کہ میں کیسے کہہ دوں کوٹ جو کہے گا وہ وہاں پر اس کو رکھا جائے گا حالانکہ ان کے مطابق جیل نینی جیل میں سارے انتظام پکتا تھے سنشت تھے پورے کر لیے گئے تھے لیکن انہوں نے اپنے موں سے یہ نہیں کہا اپنے زبان سے یہ نہیں بولا کہ نینی جیل میں ہی اتی کو رکھا جائے گا لیکن کوٹ کی جو پرگریہ ہوتی ہے اگر کوئی بندی قیدی باہر جیل میں بند ہے کسی دوسرے پردیش کی یا کسی دوسرے شہر کی جیل میں بند ہے اور اس کو کسی شہر میں لائے جاتا ہے تو اسی شہر کی جیل میں رکھا جائے گا جہاں مقدمے کے سنوائی چل رہی ہے اس کو پولیس لائن میں یا کسی ان جگہ پر کسی بھی صورت میں نہیں رکھا جا سکتا تبیت خراب ہونے پر ضرور اس کو جیل سے اسپتال میں شفٹ کیا جا سکتا ہے لیکن اس کو رہنا جیل میں ہی پڑے گا اور جو سب سے خاص بات میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے کہ اتیق احمد کو مہلا بیرک میں رکھا جائے گا نینی جیل میں مہلا بیرک اس کے لیے خالی کرائی گئی ہے چونکہ نینی جیل میں اتیق احمد کا بیٹا علی بھی بند ہے اور وہ کورنٹائن بیٹھک بیرک میں بند ہے اس کو کورنٹائن میں رکھا گیا تھا جہاں پر ایک آنتواس اس کو بولتے ہیں کہ ایک آنتواس میں اس کو رکھا گیا تھا تاکہ وہ کسی بھی سمپرک نہ کر سکے کوئی اس سے سمپرک نہ کر سکے اسی لیے اس کو کورنٹائن بیرک میں رکھا گیا تھا لیکن وہ کورنٹائن بیرک خالی کرا لی گئی ہے اور کھالی کرا کے اس کو دوسری جگہ شفت کیا گیا ہے اتیق کو اس بیرک میں رکھا جانا تھا لیکن چرچہ یہ ہے کہ اس کو مہلا بیرک میں رکھا جائے گا جو جیل کے سورسز بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے لیے ایک مہلہ بیرک خالی کرائی ہے وہ بھی کورنٹائن ہی ہے اس کو خالی کرائی گیا ہے اور وہاں پر عتیق کو رکھے جانے کے لیے پوری تیاریاں کی جا رہی ہیں عتیق جب آئے گا اس کے پیچھے جو ایک سائیکولوجیکل پریشر ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ جیل میں رہنے والے بندیوں اور قیدیوں کو سائیکولوجیکل پریشر بہت دینا ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہ اپرادی ایسے ہوتے ہیں اور جیل میں چکی کھلے آم گھومتے ہیں ایک جیل کا جو ماحول ہے آج کل مانوہ دکار آئیو کی وجہ سے اور تمام سنگٹھنوں کی وجہ سے بہت زیادہ جو سکتی ہوتی تھی جیلوں میں اب وہ نہیں ہوتی ہے تو اب سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ جیل پر زیادہ دیا جا رہا ہے تو عتیق کے ساتھ بھی یہ سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ دینے کی کوشش ہے جس طرح سے اس کی غرابدار موچھیں ہیں جو بڑی بڑی آنکھیں ہیں اور جس طرح سے اس کا پورا چہرہ ہے دبنگ چہرہ ایک گنڈے کا جو بشد ایک گنڈے کا چہرہ لگتا ہے ایک بدماش کا چہرہ لگتا ہے اس کے جو بولنے کا انداز ہے اس کی جو بڑی لنگویج ہے اس بڑی لنگویج کو بلکل بیویک دیکھیں چہرہ مہرہ تو اس کے جو انداز کو تھنڈا رکھنے کے لیے اس کو محلہ لگتا ہے لیکن جس جس کرموں کی وجہ سے یہ چھوی بنی ہے اسی کا لیکھا جو خا اور اس کا فیصلہ کل گیارہ بجے کوٹ میں سنایا جائے ماتیق کا کافلہ پریاغ راج کی سیوہ میں داخل ہو چکا ہے لگ بگ ستر کلومیٹر کا سفر اور تیہ کرنا ہے اور سابرمتی سے نینی پہنچنے کا یہ سفر جا کر کے تھم جائے گا ہمارے ساہیوگی ویویک لگاتار فالو کر رہے ہیں اس فلیٹ کو ان سے جانکاری لیتے ہیں ایکزیک لوکیشن کے ساتھ بتائیں گے کس سپیڈ میں آگے بڑھ رہا ہے یہ کافلہ ویویک بلکل دیکھئے وہی سپیڈ بنی ہوئی ہے ساٹھ سے ستر کلومیٹر کے بیچ میں پیسٹھ ستر پیسٹھ ستر کے حساب سے سپیڈ چل رہی ہے اور ابھی کچھ ریایشی علاقے بیچ میں آئے جن کی وجہ سے کچھ بھیڑ بھار تھی اور سڑک پر سیکڑوں لوگوں کی بھیڑ موجود تھی جہاں پر لوگ سیلفی لے رہے تھے ویڈیو بنا رہے تھے کافلے کا انتظار کر رہے تھے وہاں ویوہدان ہوا کس دیر کے لیے لیکن وہ ایک سے دیڑ منٹ کا راستہ تھا اور اس کے بعد پھر یہ اوپن روٹ آ گیا ہے سامنے دیکھ رہے ہیں ہمارے درچک کی کھلا راستہ ہے اور دونوں پریزن وین آگے چل رہی ہیں اوپن راستے پر کسی بھی طرح کا کوئی بھی ٹرافک کس راستے پر نہیں ہے کوئی بھی ٹرافک نظر نہیں آ رہا ہے نہ پیدل چلنے والے لوگ ہیں نہ سائیکل سے چلنے والے لوگ ہیں اور پولیس کی جیپیں کنارے کھڑی ہو کر سارا روٹ کلیر کرانے میں جھوٹی ہیں جو پولیس کی جیپ ہم نے دیکھی اس طرح کی جیپیں لگاتار ہر قریب آدھا کلومیٹر ایک کلومیٹر کے انترال میں دوری پر کھڑی ہوئی ہیں پولیس کی جیپیں تاکہ کسی بھی طرح کا ویوہدان نہ ہو حالانکہ ایکسیڈنٹ پرون ایریا کے بورٹ لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ پر کہ یہاں پر ٹرن بہت سارے ہیں گھماؤدار سڑکے ہیں پہاڑی شیطر ہے گھماؤدار سڑکوں کی وجہ سے ایکسیڈنٹ بہت ہوتے ہیں اس لیے سافدانی سے چلیں دھیرے چلیں لیکن جو راستہ چکی صاف ہے اس لیے فلیٹ کی جو سپیڈ ہے وہ 65-70 کلومیٹر کے آسپاس بنی ہوئی ہے کیمرے بھی نظر آ رہا ہوگا کہ کس طرح سے گھماؤدار راستے پر لگاتار گاڑیاں چل رہی ہیں اور کبھی ڈھال اتر رہے ہیں تو کبھی چڑھائی پر چڑھ رہے ہیں یہ راستہ سیدھے جو شہری چھیتر کی طرف بڑھ رہا ہے دھیرے دھیرے ابھی ہم گرامیڑ علاقے سے نکلے ہیں اور یہ جنگلی علاقہ ہے جہاں پر کوئی بھی ریایش نہیں ہے کوئی بھی مکان نہیں دکھ رہا ہے نہ ہی کوئی گاؤں دکھ رہا ہے آسپاس صرف پتھریلے پہاڑ پتھر چاروترف ہیں اور جو پیڑ ہیں وہ دکھ رہے ہیں تو سامنے دکھ رہا ہوگا کہ کس طرح سے جو سرپیلے راستے ہیں جو سرپیلے راستے کہا جاتا ہے وہی میں محسوس کر رہا ہوں کہ لگاتار left to right موڑ اور کبھی نیچے جاتی ہے گاڑی کبھی پہاڑی کے نیچے جاتی ہے تو کبھی اوپر جاتی ہے یہ راستہ تھوڑا سا adventurous بھی ہے رومانچکاری بھی ہے اور risky بھی ہے خطرناک اس لیے ہے کیونکہ ایکسیڈنٹ بہت ہوتے ہیں ایسے راستوں پر تو سمحال کر چلنا اعتیات سے چلنا جو گاڑیوں کے driver ہیں ان کو بتایا گیا ہے کہ بلکل relax ہو کے چلنے کسی بھی طرح کی کوئی سمسیا نہ آئے چکی ہم گنتو اسطل تک پہنچ چکے ہیں کچھ ہی دیر باقی ہے قریب سوا گھنٹا ایک گھنٹے سوا گھنٹے کا راستہ بتا رہے ہیں کہ ابھی باقی ہے تو ایسے میں کوئی بھی انہونی نہ ہو کوئی حادثہ نہ ہو اس لیے اسپیڈ کو نیانتری تکتے ہوئے آرام سے چلیں تو گاڑیاں آرام سے چلنے ہیں ساٹھ سے ستر کے بیچ کے اسپیڈ بنی ہوئی ہے اور جو تمام بورڈ جو دکھ رہے ہیں پاسی میں مہا وند واسنی کا دربار اشارہ کر رہا ہے کہ وند واسنی مندر جو سڑک جا رہی ہے بائیں طرف ہمارے اور یہ دیکھیں راستے میں پولیس والے جیپ لے کر ان کی وین کھڑی ہوئی ہے پولیس وین کھڑی ہوئی ہے پولیس جیپیں کھڑی ہوئی ہیں اور لگاتار اشارہ کر رہے ہیں آگے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آگے all clear all clear یعنی راستہ صاف ہے بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں اور راستہ بلکل صاف ہے اکہ دکھا موٹر سائیکل والے ضرور دیکھ رہے ہیں لیکن باقی کوئی وہان نہیں دیکھ رہا ہے تو جو امید جتائی جا رہی ہے کہ ایک گھنٹے سوا گھنٹے کے بیچ میں یہاں سے سیدھے پریاغ راج کا جو نینی جیل ہے جہاں پر انتظار کیا جا رہا ہے عتیق احمد کا اور سارے پولیس کرمیوں کا جو پولیس لائن اس کے بعد جائیں گے انتظار کیا جا رہا ہے تو سوا گھنٹہ لگ سکتا ہے ایک سے سوا گھنٹہ اور اس ٹائم بھی روشن میں جس طریقے سے یہ پہاڑی راستہ دکھائی دے رہا ہے یہ آوٹر ہے پریاغ راج کا اور اس کی منزل ہے نینی سنٹرل جیل جہاں پر ہلچال بنی ہوئی ہے پریاغ راج میں ہلچال بڑی ہے نینی سنٹرل جیل کے باہر اور پریاغ راج کی سیما میں داخل ہونے کے بعد جب یہ دوری گھٹتی جا رہی ہے تو ہلچال بڑھتی جا رہی ہے کہاں پریاغ راج کے نینی سنٹرل جیل کے باہر اے بی پی گنگا کی ٹیم وہاں پر بھی تینات ہے آپ کو سابر متی سے لگائے پریاغ راج تک لگاتار کافیلے کی ہاریک تصویر ہم نے آپ کو دکھائی 24 گھنٹے کا وقت نزدیک آتے جا رہا ہے اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں نینی سنٹرل جیل کے باہر ہمارے سایوگی محمد مہین موجود ہے ان سے جانکاری لیں گے ان کے پاس جیل کے بھیتر کی بھی اپڈیٹ ہے اور باہر کی ہلچل کی تصویریں ہیں دونوں بتائیں اور سمجھائیں دیکھیں آپ کو بتا دیں کہ اتیک احمد کو اس جگہ پر یعنی نینی سنٹرل جیل کے باہر میں کھڑا ہوا ہوں یہاں تک لانے میں تقریباً ایک گھنٹے کا وقت تور لگے گا جو پریاغ راج کا بارڈر ہے اس بارڈر میں اتیک احمد کا کافیلہ وہ داکھی لے چکا ہے نینی جیل کے باہر کس طریقے کے ہلچلے یہ ہم آپ کو تصویروں کے ذریعے دکھانا چاہتے ہیں دیکھیں یہ مرزاپور پریاغ راج کا ہائیوے ہے اور یہاں سے یہ جیل کے گیٹ کی شروعات ہوتی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیرکیٹنگ لگا دی گئی ہے بڑی سنکھیا میں پولیس فورس کی تیناتی کر دی گئی ہے اور یہ ہمارے داہینی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جیل کے اندر جانے کا راستہ ہے یہاں پر ایک بڑا سا بیریر لگا دیا گیا ہے اور تمام جو ہے پولیس کرمیوں کی یہاں پر تیناتی کر دی گئی ہے ان کو یہاں پر مستحدی کے ساتھ یہ ڈیوٹی کرتے ہوئے نظار آ رہے ہیں اور جو ادھکاری ہیں اب ان کی بھی گاڑیاں اندر نہیں جا رہے ہیں جو پولیس کی گاڑیاں ہیں وہ گاڑیاں بھی کنارے کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھڑی کرا دی گئی ہیں اور یہاں پر اندر بھی تمام بیرکیٹنگ کی گئی ہے اور یہ دیکھیں یہ ایک رسی لگا دی گئی ہے تاکہ جب یہاں پر گاڑیاں جائیں تو انہیں کنارے کر دیا جائے اور کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہ دیا جائے تو یہاں پر دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ سرکچہ انتظام ہے نینی جیل کا یہ انٹری پوائنٹ ہے انٹری گیٹ ہے یہاں پر کس طریقے کی سرکچہ انتظام ہے اسے دیکھا جا سکتا ہے اور دیکھیں گیٹ کے اندر جو ہے کئی لیئر کی سرکچہ ویوستہ ہرڈ لیئر آگے کی طرف ہے اور دو لیئر آ اندر کی طرف ہے یعنی پانچ لیئر کی سیکیورٹی پار کرنے کے بعد ہے اب کوئی جو جیل کا مین پریسر ہے وہاں تک جا سکتا ہے تو ایک دم یہاں پر اتیق احمد کے آنے کے مددے نظر یہاں پر جو پورا جو جیل پریسر ہے اسے چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا ہے جو پولیس کرمی ہے اسی طریقے سے آپ کو مستہدی کے ساتھ ڈیوٹی کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور ایک دم ڈیوٹی پر لگے ہوئے ہیں یہ مستہدی کے ساتھ اور یہ پورا راستہ جو ہے جس طریقے سے ہم نے دکھایا کہ پانچ لیئر کی سیکیورٹی بنا دی گئی ہے پانچ لیئر کی سیکیورٹی پار کرنے کے بعد ہی کوئی اندر جا سکتا ہے اور اس وقت کسی بھی واہن کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا ہے چاہے وہ کسی کے پیوں جو پولیس کی گاڑیاں ہیں وہ بھی داہینی طرف دوسری طرف کھڑی کرا دی گئی ہیں اور جو اندر پریسر میں گاڑیاں ہیں ان گاڑیوں کو باہر نکال دیا گیا ہے تو اس طریقے کا انتظام یہاں پر کیا گیا ہے اور تقریباً ایک گھنٹے کا وقت ہے یہاں تک پہنچنے میں لیکن ایک گھنٹے کے پہلے ہی اس طریقے کے انتظام کیے گئے ہیں اور جیسے جیسے سمیہ نزدیک آتا جائے گا ویویک ذرا بتائیں پریاگ راج میں کہاں ہے اس وقت اور کیا رفتار ہے کافیلے کی دیکھیں جو پریاگ راج کا باہری علاقہ ہے مرکا مرکا علاقہ موین کترے سے جانتے ہوں گے تو مرکا علاقے کو ہم لوگوں نے ابھی ابھی کروس کیا ہے اور اب آگے جو بہت جلدی یہ بتا رہے گے ابھی گرامیڑ شیطر چل رہا ہے یہاں سے آگے شہری شیطر شروع ہوگا تو مرکا کے بعد جو گرام پنچائت ہم نے دیکھا کہ کئی گرام پنچائت کے بورڈ لگے تھے سبھاؤں کے بورڈ لگے تھے یعنی یہ گرامیڑ شیطر ہے اور جو آس پاس کا درش ہے نظارہ ہے وہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ یہ گرامیڑ علاقہ ہے جو شہر کے گرامیڑ شیطر ہوتے ہیں وہ علاقہ ہے باہری علاقہ تو اب یہاں سے انٹری ہوگی شہری شیطر کے طرف تھوڑا آگے چل کر شہری شیطر میں پرویش کر لیں گے اور جو دوری ہے وہ قریب پچاس کلومیٹر کے آس پاس شہری شیطر سے یہ دکھا رہی ہے کہ پچاس کلومیٹر ابھی اور سفر تیہ کرنا ہے اس میں سوا گھنٹے کے آس پاس کا وقت لگے گا جو سپیڈ ہے وہاں کی جس گتی سے وہاں چل رہے ہیں وہ اسی کلومیٹر سے اوپر کی سپیڈ ہے اسی کلومیٹر سے زیادہ کی سپیڈ ہے اور راستہ چکی گرامیڑ شیطر ہے تو اوپن ہے پورا کھلا ہوا راستہ ہے چوڑی سڑک ہے اس لیے کوئی دکھت نہیں ہو رہی ہے سپیڈ میں وہاں چل رہے ہیں اور جو ابھی دیرے دیرے سپیڈ بڑھ بھی رہی ہے نبے کلومیٹر کے اوپر سپیڈ ہو گئی ہے لیکن جیسے ہی شہری شیطر آئے گا تو یہ سپیڈ لیمٹ گھڑ جائے گی کم ہو جائے گی ایسے میں جو وہاں کی گتی ہے وہ تھمے گی تھوڑا سپیڈ تھمے گی تو جو سمجھ ہے وہ بھی تھوڑا بڑھے گا سوا گھنٹے کے آسپاس جو پتائے جا رہا ہے وہ دس سے پندرہ منٹ اور پڑھ سکتے ہیں یعنی ساڑھے چار ابھی بجا ہے تو ساڑھے پانچ یا پونے چھ بجے تک جو ٹائم ہے وہ ساڑھے پانچ یا پونے چھ بجے تک وہاں پر پریاغ راج کا جو نینی جیل ہے وہاں پہنچنے کا ایسٹیمیٹڈ ٹائم پونے چھ بجے کے آسپاس جو ابھی کے حالات ہیں ابھی کے حالات کے حساب سے چونکہ بیچ میں کافی بڑی مارکٹ کچھ ایسی مارکٹ آئی جہاں پر بہت ساری بھیڑ تھی حالانکہ ٹائفک رکا ہوا تھا لیکن جو پیدل چلتے ہوئے لوگ تھے پیدل چلنے والے لوگ تھے جو عام لوگ تھے وہ سڑک پر کھڑے ہو کر پولیس کے روکنے کے بابجود انہوں نے سڑک پر نکل کر اپنے موبائل فون کیمرو سے سیلفی لینا شروع کیا موبائل ویڈیو بنانے شروع کیے اس وجہ سے ضرور کچھ ویوہدھان ہوا اور کچھ ویوہدھان جو چھوٹے چھوٹے سے ایسے رہے کہ گرامیڑ چھتروں سے جب یہ فلیٹ گزری ہے تو وہاں پر جو چھٹا جانور ہے جو پالتو پشو ہیں ان کے وہ سڑک پر آ گئے جس کی وجہ سے کچھ سیکنڈز کے لیے فلیٹ رکی لیکن سپیڈ جو تھی وہ بادیت ہو گئی جس سپیڈ میں کافیلا جا رہا تھا ساٹھ سے ستر کلومیٹر کی سپیڈ میں وہ ایک دم ان جانوروں کی پالتو پشووں کی وجہ سے روکنا پڑا جب اچانک بریک لگانی پڑی تو وہ سپیڈ مینٹین کرنے میں پھر تھوڑا سا وقت لگا اس لیے تھوڑا سا پیچھے ہو گئے لیکن جو ساڑھے پانچ بجے کا سمیہ تھا اس سے تھوڑا سا پیچھے ہو گئے اور اب دس منٹ اوپر نیچے کی بات کہی جا رہے گی دس منٹ آگے پیچھے ساڑھے پانچ سے پونے چھے بجے کے آس پاس وہاں پریاغ راج کے شہری چھیتر میں جو نینی جیل ہے وہاں نینی جیل پہنچ جائیں گے پہنچ جائے گی فلیٹ ایسا کہا جا رہا ہے اور ابھی سڑک پوری طرح سے چکی جو چھوٹے چھوٹے ویوہدان آئے اس کی وجہ سے عدکاریوں نے کہا کہ یہاں پر جو چھوٹی چھوٹی سمسیہ ہیں ان کو ہینڈل کرنے کے لیے جو لوکل پولیس ہے اس کو ہر چوراہے پر جو ہر موڑ ہے جہاں سے وہاں آتے ہیں جاتے ہیں سڑک روس کرتے ہیں لوگ ان گلیوں میں ان سڑکوں پر ان جڑی ہوئی سڑکوں پر روک دیا جائے تو سارے ٹریفک آگے کے یعنی آپ سے آگے کے راستے جو کسی چھٹا جانور کی وجہ سے یا کسی سائیکل والے کی وجہ سے جو دکتیں ہوئی تھی وہ کہا گیا ہے کہ روک دیں تو ساری آگے کا راستہ پوری طرح سے جو سڑکے ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں اور اس میں کسی بھی طرح کا آواغمن پرتبندیت کر دیا گیا ہے اور یہ شروع سے ہی تھا جب چھترکوٹ بندلخند ایکسپریس سے اترے تھے چھترکوٹ جنپد میں پرویش کیا تھا تب ہی کہہ دیا گیا تھا کہ 20 منٹ پہلے جو وائرلیس سیٹ سے میسج ملے گا اس کے 20 منٹ پہلے سے میسج دیا جائے گا اس 20 منٹ کے دوران سارا ٹریفک روک دیا جائے گا تاکہ فلیٹ آسانی سے کافلہ آسانی سے یہاں سے نکال آ جا سکے تو سمیں تیجی سے گزر رہا ہے چھیالیس کلومیٹر کا سفر ابھی اور پاکی ہے کسی بیچ بڑی خبر آ رہی ہے راج مافیہ اتیق سے جڑا بڑا اپ ڈیٹ ڈرشکوں سے ساجہ کریں گے اتیق سے پوچھتاچ کے لیے سی جی ایم کورٹ میں عرضی کی خبر مل رہی ہے اتیق سے پوچھتاچ کے لیے سی جی ایم کورٹ میں عرضی دی جا رہی ہے یہ بڑی خبر ہے پریاگراج پولس نے یہ عرضی دی ہے امیش پال ہتیا کارڈ میں پوچھتاچ کے لیے یہ اٹھکا دی ہے کیونکہ کل 11 بجے تو پیشی ہے ایسی جی ایم کورٹ میں لیکن امیش پال ہتیا کارڈ سے جڑے ماملے میں پوچھتاچ کے لیے عرضی دی گئی ہے نیام کانون کے تحت پوچھتاچ کے لیے پرمیشن چاہیے ہوگی کیونکہ کل کے پیسلے کے لیے فیزیکل پریزنس کی بات تو ہے ہی لیکن اب یہ خبر مل رہی ہے کہ اب جب اتیق یہی پر موجود ہے تو کوشش ہے کہ پوچھتاچ بھی کی جائے گی مہین یہ سمجھائیں دیکھیں آپ کا بتا دیں کہ پریاغراج پولیس نے اس بات کی پوری تیاری کی ہوئی ہے کہ کل جب اتیق احمد کا جیوڈیشیل کشٹڈی ریمانٹ بنے گا دو ماملوں میں اس کی سنوائی ہونی ہے ایک تو جو امیش پال کا اپہرن ہوا تھا اس اپہرن کیس میں فیصلہ سنایا جانا ہے فیصلہ کیا کچھ ہوگا اس بات کو لے کر کے کل تک کا انتظار کرنا ہوگا لیکن امیش پال کی جو ہتھیا ہوئی ہے ہتھیا ماملے میں جو ہے اتیق احمد نامجد آروپی ہے تو اس کا جیوڈیشیل کشٹڈی ریمانٹ بنے گا جیوڈیشیل کشٹڈی ریمانٹ بنے کے بعد پریاغراج پولیس کی طرف سے آپچاری طور پر ایک اپلیکیشن سی جی ایم کورٹ میں داخل کی جا سکتی ہے اتیق احمد کی کشٹڈی ریمانٹ مانگی جا سکتی ہے چودہ دنوں کی کشٹڈی ریمانٹ مانگے جانے کی تیاری کی جا رہی ہے اب یہ کورٹ پر نربھار کرتا ہے کہ وہ چودہ دنوں کی کشٹڈی ریمانٹ دیتا ہے یا پہلی فیز میں سات دن یا دس دن کیے دیتا ہے تو نشی طور پر اتیق احمد کی مشکلیں پڑھنے والی ہیں وہ کل یہاں سے سابرمتی جیلز واپس جا پائے گا اس میں سندے ہے یہ تھوڑا مشکل لگ رہا ہے کیونکہ پریاغراج پولیس نے اتیق احمد کی گھیرے بندی کرنے کی پوری کوشش کر لی ہے اور امیش پال اور ان کے جو دوست سرکاری گنر تھے اس ماملے میں کشٹڈی ریمانٹ مانگے جانے کی جو پرکریہ ہوتی ہے اس پرکریہ کو آج کیا جا رہا ہے حالانکہ آپچاری طور پر کورٹ میں عرصی کل داخل کی جائے گی کیونکہ کل ہی اتیق احمد کا ہتیہ والے کیس میں بھی جوڈیشیل ریمانٹ بنے گا اور جب جوڈیشیل ریمانٹ بننے کے باد ہی جو ہے وہ آپچاری طور پر عرصی داخل کی جا سکتی ہے تو بہت ممکن ہے کہ کل اس پورے ماملے میں اپچاری طور پر عرصی داخل کی جائے کل ہی اس پر سنوائی ہو سکتی ہے یا پھر اتیق کے وکیلوں کی طرف سے ایک دن کا وقت مانگا جا سکتا ہے لیکن اتیق احمد کی کشٹڈی ملے گی یہ لگ بھکت ہے کتنے دن کی ملے گی یہ کورٹ پر نربھر کرے گا امید یہ جتائی جا رہی ہے کہ پہلے فیز میں سات دنوں کی کشٹڈی پولیس کو مل سکتی ہے اتیق احمد کی یعنی اتیق احمد سابرمتی جیل سے پریاغراج آ گیا ہے لیکن پریاغراج میں اس کی مشکلیں ختم نہیں ہوں گے کیونکہ کل فیصلہ آنا ہے اور جس 364A یعنی اپہرن رنگداری کے ساتھ جس دھارہ میں چارج فریم ہوا تھا اس میں آجیون کاراواز سے لے کر کے فانسی تک کی سزا ہو سکتی ہے اس طریقے کا پراودھان ہے اب جو کورٹ کو یہ فیصلہ سنانا ہوگا کہ کل جب اس میں فیصلہ آئے گا تو اتیق احمد اور اس کے ابھائی اشرف کو کتنی سزا دی جاتی ہے کتنا دوشی مانا جاتا ہے یہ کل انتظار کرنا ہوگا اور اس بات کے لیے بھی کل کت کا انتظار کرنا پڑے گا کیوں میں اشپال کی جو ہتیا ہوئی تھے جو دو سار کاری 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 ہوئی تھے جس طریقے کی جانکاری آرہی یہ سب کچھ سپشٹ ہو جائے گا جیسے ہی نینی سینٹرل جیل پہنچیں گے اور اس کافیلے کے ساتھ اتیق کے پہنچنے کے بعد بہت ساری چیزیں سپشٹ ہوتی چلی جائیں گے فیلال یہ بڑی اہم جانکاری جو آپ نے دی ہے ابھی اب رکھ کر لیتے ہیں ویبیک کا اور ان سے جانکاری لیتے ہیں یہ کہ وہ ایک جانکاری ہوں ہے کہاں لوکیشن کیا ہے ان کی فریاغ راج کے بھی تر اور کیا سپیڈ ہے کیا تصویریں ان کے پاس ہیں ویبیک جی دیکھیں ابھی جہاں سے ہم گزرے ہیں وہاں کچھ دیر پہلے یعنی چند سیکنڈ پہلے ہی ایک بڑی مارکٹ تھی جہاں پر سیکڑوں ہزاروں لوگوں کی بھیڑ تھی جو سڑک کے دونوں طرف کھڑے ہوئے تھے اور کھڑے ہو کر انہوں نے فوٹو لینا اور ابھی بھی آپ کیمرے میں دیکھ رہے ہیں سامنے کی جو بھی سڑک کے کنائر یہ ریائیسی علاقہ ہے جہاں سے گزر رہے ہیں سڑک کے کنائرے جو بھی کھڑے ہیں یوہ ہو چاہے مہلائے ہو چاہے پروش ہو کوئی بھی ہو سب اپنے موبائل سے اس پوری اتیق احمد کی فلیٹ کا ویڈیو بنانے میں جھٹے ہیں جو گھر دکھ رہے ہیں آس پاس میں دیکھ رہا ہوں کہ جو چھجے ہیں بالکنی ہیں اس میں لوگ کھڑے ہو کر اس کا جیسے لمبے سمجھ سے انتظار کر رہے ہو کہ اتیق ابھی اس راستے سے گزرے گا اس کو دیکھنا ہے حالانکہ اتیق کی جو وین ہے جو آگے چلتی ہوئی وین دکھ رہی ہے پریزن وین اس میں اتیق کو بیٹھائے گیا ہے اور وین پوری طرح سے ڈھکی ہوئی ہے اس میں کہیں سے بھی جو کھڑکیاں ہیں جالیدار کھڑکیاں ان کو کپڑے سے ڈھک رکھا ہے تاکہ اتیق باہر نہ دیکھ سکے اور باہر والا کوئی بیوکتی اتیق کو نہ دیکھ سکے اور پیچھے جو وین چل رہی ہے اس کے کھڑکیاں آپ کو کھلی دکھ رہی ہوں گی لیکن آگے والی وین پوری طرح سے کورڈ ہے کورڈ اس لیے کی اتیق کسی بھی طرح سے باہر کا نظارہ نہ دیکھ سکے جو کھڑکیاں کھلی دکھ بھی رہی ہیں وہ صرف اور صرف پولیس کرمی کی طرف کی جیسے سائیڈ میں پولیس کرمی بیٹھے ہیں ان کے لیے تاکہ وہ پیچھے آنے والے سیکوریٹی انتظاموں پر نظر رکھیں کیونکہ ایک گاڑی دو گاڑیاں آگے اور دو گاڑیاں پیچھے پریزن وین کے دونوں دو دو گاڑیاں آگے پیچھے چل رہی ہیں اس کے آگے جو ادھکاری ہیں ان کی گاڑیاں ہیں اور اس کے سب سے آگے جو گاڑی ہے وہ ہے سمبندھت تھانا چھتر کی جو تھانا چھتر اپنی سیما کا ایریا کروس کرا کے دوسرے تھانا چھتر میں جاتے جانے تک وہ گاڑی آگے چل رہی ہے وہ تھانے دار کی گاڑی ہے تو یہ پوری فلیٹ نکل رہی ہے اور ابھی بھی گرامیڑ علاقہ ابھی بھی حالانکہ سمابت نہیں ہوا ہے جو آس پاس کا علاقہ نظر آ رہا ہے وہ پوری طرح سے ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ پکے مکان جو کزبہ اب شہر کا جو کزبائی چھیتر ہے وہ آگیا ہے اور اب یہاں سے آگے مجھے نظر آ رہا ہے کہ جو انڈرسیل ایریا ہے وہ کچھ فیکٹرییاں لگی ہوئی ہے کچھ بڑی فیکٹری ہے پاور ہاؤس لگ رہا ہے اس کے پاس گجر رہا ہے کپاڑی علاقہ لکھا ہوا ہے سائن موڑ پہ کپاڑی ایریا ہے اور سیدھے آگے چلتے ہوئے اب جس طریقے سے ویویق تصویریں آ رہی ہیں ساپ طور پہ اسی راستے میں اسی سفر میں دیکھا کہ کیسے چطرکوٹ کے پہاڑی علاقوں سے ہوتے ہوتے تس سے تحصیل کسوے اور اب انڈسٹریل ایریا اور اس کے بعد رہائشی شہر کی اور انٹر کر جائے گا یہ پورا کافیلہ لکھناو سے اس وقت کی بڑی خبر مل رہی ہے لکھناو سے خبر ہے کسانوں کو یوگی سرکار کا بڑا توفہ نیجی جل کوپوں کا بجلی بل باپ کرے گی یوگی سرکار بڑی خبر نیجی جل کوپوں کے بجلی بل کو ماف کرنے کی سوگات بڑا توفہ نیجی جل کوپوں کے بجلی کا بل ماف کرے گی یوگی سرکار نیجی نل کوپوں کا بجلی کا بل ماف ہوگا اس بات کی جانکاری دی ہے جب تی سیم کشو پرزاد بورے نے نیجی جل کوپوں بڑا توفہ بیاگ راج نینی سینٹرل جیل تک پہنچنے کی اور بڑی تیزی سے سفر آگے بڑھ رہا ہے اور کچھ ہی دیر میں اتیق کا کافیلا نینی تک پہنچ جائے گا اب کافیلا آوٹر کو چھوڑ چکا ہے سٹی میں سینٹر میں پرویش کرنے کی کگار پر ہے ہمارے سہیوگی ویویق لگاتار فلیٹ کو فالو کر رہے ہیں ان کے پاس سٹیت جانکاری ہے لوکیشن ہے ان سے جانیں گے سمجھیں گے اور آپ بدلتی تصویروں پر نظر بنائے ہوئے ہیں سابربتی سے لگائے نینی سینٹرل جیل تک ایویٹی گنگا ہر ایک تصویر ہر ایک منٹ کی اپڈیٹ آپ سے ساچھا کر رہا ہے سمودلی چلا یہ پورا رن صرف ایک ہالٹ رہا جہاسی میں ایک گھنٹے چالیس منٹ کا اس ہالٹ کے بعد صرف ایک جگہ ٹینک پل کر آئے گیا نون سٹوپ یہ کافیلہ چلا ہے بندیل کھنٹ ایکسپریس کے بعد چترکوٹ سے اترتے ہوئے جس طریقے سے یہ کافیلہ آگے بڑھا آوٹر کے بعد اب میٹ سیڈی کی اور آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے اور جیسے ہی یہ سیڈی میں پرویش کرے گا انٹر کرے گا مانیے دوریاں لگ بھگ ختم کیونکہ جس طریقے سے ہلچل بڑی ہوئی نظر آ رہی ہے نینی سیڈرل جیل کے بھیتر سے باہر تک صاف ہے کہ سگنل مل چکا ہے ہر ایک بوڑ پر ایسے ہی کمیونکیٹ کرتے ہوئے پوری فلیٹ آگے بڑی ہے سابر مطی سے پریاغ راج تک ہر ایک تھانے کو 20 منٹ پہلے سوچت کیا گیا ہے کہ اب آپ آئیے سرکشہ گھیرے کی ذمہ داری لیجے اور سرکشہ گھیرے میں جھڑتے جائیے اور اب تصویریں بدل رہی ہیں تصویریں بڑی تیزی سے بہت تیزی سے بدل رہی ہیں اوماپورٹول پلازا کی تصویریں ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں بہت جلد اتیک کا کافلہ انٹر کرنے والا ہے اب جو آؤٹر ہے اسے چھوڑ چکے ہیں بہت تیزی سے جو کلیر ٹرافک ہے اس کا اثر دکھ رہا ہے بڑی تیزی سے کافلہ آگے آگے بڑھ رہا ہے باری ساییوگی ویویک کا رکت ہے ویویک ذرا بتائیں کتنا وقت رہ گیا کتنی دوری رہ گئی اور رفتار کیا ہے دیکھئے بارہ تھانہ چھتر جو پریاغ راج کا بارہ تھانہ چھتر ہے وہاں پر ہم اس سمیں موجود ہیں اور یہاں سے 28 کلومیٹر کے آس پاس کلومیٹر کا سفر باقی ہے حالانکہ جو گرامیڑ چھتر ختم ہو چکا ہے اور لگبھک شہری چھتر میں ہماری انٹری ہو گئی ہے ہر جگہ مارکٹ ہے کر رہے ہیں اپنے موبائل سے فوٹو کیچ رہے ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں یہ لوگوں کا یہاں پر مجمہ کچھ جو ٹریفک بھی بڑا ہے بھی بھی بڑی ہے جس سے سپیڈ کچھ پرابا ہوئی ہے 50 سے 60 کلومیٹر کے آس پاس سمیں اس کافلے کی سپیڈ چل دیے گئے ہیں لیکن جو لوگ ہیں اور اکہ دکھا لوگ جو سڑک پر موٹر سائیکل یا دو پییا وہ آ رہے ہیں اور سب سے بڑی سمسیہ جو اس شیطر میں دیکھنے کو مل رہی ہے پالتو پشو جو اچانک سڑک پر آ کر ویو دان کر رہے ہیں پیشے بھی سفر بھی دھیمہ ہو گیا ہے جو فاصلہ تھا وہ 28 km کا بچا ہوا ہے اور جو سپیڈ ہے 40 سے 45 km اس سمیں وہانو کی ہو گئی ہے تو یہ مانا جا رہا ہے کہ 5 بجنے میں کچھ منٹ باقی ہیں تو آدھا گھنٹا پون گھنٹا اور لگے جس حساب سے جو ہم سامنے کیمرے میں دیکھ رہے ہیں ریائیش علاقے سے گزر رہے ہیں کچھ تصویریں بھی آرہی ہیں اور اس کی وجہ سے جو تو دیکھیں یہ سفر آگے بڑھ رہا ہے آپ سے تھوڑی دیر میں ہم آپ کو ایک تصویر دکھانے والے ہیں جسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹول سے آگے بڑھنے کے بعد رپتار تو ہے لیکن اب جیسے ہی سٹی میں انٹر کریں گے فلیٹ کے ساتھ رپتار تھوڑی تھا بگی اور یہ وہ ٹول کی تصویریں ہیں اسی ٹول پر آنے والے کافلہ کے آنے کی خبر مل رہی ہے اور اس کے مدنظر دیکھیں کس طریقے سے تیاریاں ہیں یہاں پر چیزوں کو مستاعت کر دیا گیا الٹ موٹ پر رکھا گیا ہے کیونکہ اسی ٹول سے اب کافلہ گزرنے والا ہے اس ٹول کے بات سے بان کے چلیے کہ اور دوری کم ہونے کے ساتھ اپنے منزل کی اور بڑھ رہے ہیں اور منزل کیا ہے جو تصویریں آپ کے سامنے ہیں نینی سنٹرل جیل کے باہر کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کئی تھانوں کی پولیس اس وقت موجود ہے انتظار کیونکہ alert بھیجا جا چکا ہے جیسے وہ ٹول cross ہوتا ہے آپ سمجھ سب ہی اپنے position پہ ہوں گے سنٹرل جیل کے بھیتر سے باہر تک ہلچل ایک دم بڑی ہوئی ہے ہر کسی کو alert کیا گیا ہے اور یہ ٹول کی سنٹرل کی جیل کی اور بڑھنے کا ایک اور بیریئر کمپلیٹ ہو گیا ہے اور کچھ اس طریقے سے یہ آپ لال نیلی بکتی والی گاڑی دیکھ سکتے ہیں ٹول کو بہت کنٹرول کیا گیا ہے آس پاس بہت جو alert تھی جو protocol تھی اس کے ساری چیزیں سیٹ دکھائی دے رہی ہیں بہت بیڑ نہیں دکھ رہا ہے سب کچھ manage دکھ رہا ہے کنٹرول دکھ رہا ہے اور وہ پیچھے van رہی جس پڑاو کی طرح دکھا جا سکتا ہے اب سٹی میں سین انٹر کرنے کی یہ سیدھی کلیر تصویریں آگے سرکشا کی گاڑی اور پیچھے دونوں کہ دی واہن ویویک آپ تک آواز پہنچ رہی ہے تو تصویریں بہت ساف دکھائی دے رہی بلکل بیچ و بیچ سڑک پر چلتی یہ فلیٹ دکھائی دے رہی پکچر کلیر ہے لوکیشن کلیر کیجئے اب کنیکٹ کریں گے بیچ سی لیکن ساف طور پر اندازہ لگائی اس ٹول کو کرنے کے بعد بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی اور جس طریقے سے راستہ دکھائی دے رہا بہت بہت ساری گاڑی دے رہی سائی گاڑی دے رہی جس مانا جا رہا کہ کچھ اپنے اور قریبی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ پورا راستہ کلیر دکھائی دے رہا ہے آپ دیکھئے اگر آپ ABP گنگا کی سکرین پر دیکھیں تو سینٹر میں فریم میں آرام سے گاڑی چلتی دکھائی دے رہی ہے اس کے پیچھے دو وین دکھائی دے رہے ہیں اسی وین میں آتی ہے اور سابر مطی سے نان سٹاپ چل کر کے نینی تک اپنی منزل تک پہنچنے کے بے حد نزدیک آ چکے ہیں دو تصویریں اور جہاں منزل ہے وہ بھی تصویریں آپ دیکھئے کیسے یہاں پوڈیشن پر آ چکے کئی تھانوں کے پولیس اور لگاتار کمیونکیٹ کیا جارہا ہے جیسے ہی یہ سگنل ملا انہوں نے اپنی پوڈیشن لے لی بیتر سے باہر تک خبر یہ بھی ہے وہ بیرک تیار کیا جار رہا ہے کیا جا چکا ہے ای بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی